اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہر بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پہر بچو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم نے کل ترسلی جماعت کی درسی کتاب باہرستان اردو کا ایک سبق پڑھا ہے جس کا عنوان تھا حبقاتون آج ہم اسی سبق کا دوسرا حضہ پڑھنے جا رہے ہیں اسی کو کٹنیو کرنے جا رہے ہیں آپ اپنی کتاب سفر نمبر 62 کھولیے اور دیکھیں اوپر لکھا ہے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے زون اپنے درد برے اشار گاتی تھی اس طرح ان کی شائرہ ہونے کی بادو دور تک پھیل گئی زون یہ اشار لے کر پانپور کے صوفی وزرگ خوجہ مسود رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتی تھی انہوں نے زون کو حبقاتون نام دیا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئی ایک دن اس وقت کے حکمران یوسف شاہی چک پانپور کے علاقے میں سیر کرنے کو نکلے انہوں نے حبقاتون کی میٹھی آواز سنی اور وہ اس پر پھریبتہ ہوا بعد میں یوسف شاہ چک نے حبقاتون کے ساتھ نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی حبقاتون کے درد برے اشار آج بھی کشمیریوں کی زبان پر ہے خیال کیا جاتا ہے کہ حبقاتون پاندھ ریٹن میں مسجد حبقاتون کے قریب دفن ہے دفن دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے زون اپنے درد بھی ہر انہوں نے بھی پاندھ ریٹن میں مسجد حبقاتون کو حربا ہے چاہتا ہے کہ کنی اس مسجد کو امسجد حبقاتون ریٹن میں مسجد حبقاتون شاہر دور دور تقویر کے لیے زون اپنے درد بھی ساتھ پاندھ رول کرنے کے ساتھ جاتی تھی دوائیں زون اس یہ حب خاتون اس زون اس لیناو یہ اس پانی شار ہے اسوہ پی بزرگ جائے تو اس بزرگ آت تاسنیش اس ناوز خوجہ مسعود رحمت اللہ آلائی تاسنیش اسی قیسان پانی شار ہے بچہ ایم ٹھیک چاہ بینی شار انہوں نے زون کو حب خاتون نام دیا تیمی خوجہ مسعود رحمت اللہ یہ سوہش تیمی جدو کہ زون ناو جگہ ناو حب خاتون اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئی اور ایمی ناو صد گئی ہے مشہور حب خودری ناو صد گئی ہے مشہور ایک دن اس وقت کے حکمران یوسف شاہ چک پانپور کے علاقے میں سیر کرنے کوئی لگ لی تب آخ دوہ کو آخ وقتہ وہ کشیر ہن مہاراج راج آخو حکمران اکبادشاہ ہن یوسف شاہ چک یوسف درہ پانپور جنوڑ رن سیر کرنے انہوں نے حب خاتون کی میٹھی آواز سنی تیم بوز یہ حب خاتون ہے یہ مدر آواز اور وہ اس پر فریفتہ ہوئی اور سوگا ہم اس پر آشک دیوان بعد میں یوسف شاہ چک نے حب خاتون کے ساتھ نکاہ کیا پات کریم کم پاتھر کریم سیدن نکاہ کیم سیدن حب خاتون سیدن خود ہوتنس جہیلس انپادشنیش تلاک کنس پانے سید نکاہ اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی صبح نے کشینس بادشاہ باد کو اس حب خاتون حب خاتون کے درد برے اشار آج بھی کشمیریوں کی زبان پر ہے اس حب خاتون ام دکھ پر ایک شارس وانا ام شارس گیا وانا یہ آج تھی کشنن زبان پیٹھا آج تھی کشنن زبان پیٹھا خیال کرتا ہے خیال کرتا ہے موسیقی موسیقی